جائے سری رام دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے بگوان کرسن اور سیسو پال کی سیسو پال سری کرسن کے بوہ کا بیٹا تھا اس نے چھیدی کے راجہ دھمکوز کے یہاں جنم لیا تھا جنم کے سمیہ سیسو پال کا سریر وچتر تھا اس کے تین آنکھے اور چار آت تھے یہ دیکھ کر سیسو پال کے پریوار والے اچمبے میں پڑ گئے تب ہی ایک آکاس بانی ہوئی کہ سہی سمیہ آنے پر سیسو پال کی اترکت آک اور ہاتھ گائب ہو جائیں گے مگر جس ویکتی کے جریے یہ چمتکار ہوگا وہی سیسو پال کی مرتیو کا کارن بنے گا کہتے ہیں کہ ایک بار سری کرسن اپنی بوہ کے یہاں گئے وہاں سیسو پال کو دیکھ کر ان کے مند میں بہت پیار امڑ پڑا انہوں نے جیسے ہی دولار کرنے کے لیے سیسو پال کو اپنی گود میں اٹھایا اس کے اترکت آک اور ہاتھ گائب ہو گئے یہ چمتکار دیکھ کر سیسو پال کے پریوار والے خس ہو گئے لیکن اگلے ہی پل مایوس ہی چھا گئی کیونکہ آکاس بانی کے مطاوک جس ویکتی کے جریے سیسو پال کے اترکت آک اور ہاتھ گائب ہوں گے وہی اس کا کال بنے گا جب سری کرسن کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے اپنی بوہ کو آسواسن دیا انہوں نے کہا کہ وہے سیسو پال کی سو گلتیاں ماف کر دیں گے یعنی کہ سیسو پال اگر سو گلتیاں بھی کرتا ہے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے آگے چل کر سیسو پال چھے دی کا راجہ بن گیا ایک بار پانڈو نے راجشو یک کا آیوجن کیا اس میں سبھی شری کرسن وسم پتامہ گروہ درونچاریہ کورو کے ساتھ ساتھ سبھی مہانریشیوں اور سمست راجیوں کے راجاؤ کو بھی آمنترت کیا گیا چھے دی راج سیسو پال بھی سبح میں موجود تھا یک ختم ہونے کے بعد یودشتر کو سبھی مہاتماوں کی پوجا کرنی تھی تب ان کے من میں دویدہ پیدا ہو گئی کہ وہے سب سے پہلے کس کی پوجا کریں تب یودشتر نے بھیشم پتامہ سے اس کا سمادھان پوچھا بھیشم نے کہا کہ سرکرسن پرم بندنیا ہے اس لیے ان کی سب سے پہلے پوجا کی جانی چاہیے جیسے ہی یودشتر سرکرسن کی پوجا کرنے کے لیے آگے بڑھے سیسو پال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا سیسو پال نے سرکرسن کی پہلے پوجا کرنے پر سوال اٹھائے یودشتر نے کہا کہ بھیشم پتامہ کی آگیا سے انہوں نے کرسن کی پوجا کرنے کا فیصلہ لیا ہے سیسو پال انہیں روکنے والا کون ہوتا ہے سیسو پال کو کرود آ گیا اس نے یودشتر کے ساتھ ساتھ سرکرسن کو بھی بھلا برا کہنا شروع کر دیا تب سرکرسن اٹھے اور سیسو پال کو سانت رہنے کے لیے کہا انہوں نے سمجھایا کہ وہ اس کی سو گلتیاں معاف کر دیں گے لیکن جیسے ہی سو سے ایک بھی زیادہ گلتی کی تو وہ اس کا ود کر دیں گے سرکرسن نے سیسو پال کو بچپن کی پوری کہانی سنائی کہ کیسے ان کی گود میں آتے ہی اسے اترکت ہاتھ اور آخ گائب ہو گئے تھے سیسو پال نے کرسن کی ایک نے سنی اور لگاتار ان کا اپمان کرتا چلا گیا بری سبا میں وہ ہے سرکرسن کے ساتھ ساتھ بسم درونہ چاریہ یودشر کو بھی بھدی باتیں کہنے لگا سرکرسن نے آخری چیتاونی دی انہوں نے کہا کہ تم نے اب تک تم نے سو ایسی گلتیاں کر دی ہیں جن کی وجہ سے تمہارا ود کر دینا چاہیے مگر تمہاری ماتا کو دیئے بچن کے انسار میں نے یہ ساری گلتیاں معاف کر دی ہیں اگر تم نے ایک اور گلتی کی تو یہی تمہارا ود ہو جائے گا سیسو پال کو سرکرسن کی یہ بات مجاک لگی وہ پھر سے کرسن کے پریوار کے بارے میں بھلا برا کہنے لگا اگلے ہی پل سرکرسن نے سدرسن چکر نکالا اور ایک جھٹکے میں سیسو پال کا سر دھڑ سے الگ کر دیا سبح میں موجود ہر ایک ویکتی بس دیکھتا رہ گیا دوستو سناتن دھرم سے جڑی ایسی اور بیروچک جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں جے سری ران موسیقی